سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہ ممکن ہے ملک میں اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز ہیں حکومت بجٹ میں عوام کو رلیف دینے کے لیے پور عظم ہیں گورنر پنجاب محمد بلیگر احمان سے سینیٹر چودھری جعفر اکبار نے ملاقات کی ہے ملک کی معجودہ صورتحال اور بہمی تلچسپی پر تباعت نے خیال کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے محمد یاسین سے بتائیے یاسین جی گورنر پنجاب محمد بلیگر احمان سے سینیٹر چودھری جعفر اکبار نے آج جگورنر احمان سے ملاقات کی ہے ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال اور بہمی تلچسپی پر تباعت نے خیال کیا گیا ہے اس میں قبر گورنر پنجاب نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہ ممکن ہے ملک میں اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز ہے حکومت بجٹ میں عوام کو رلیف دینے کے لیے پور عظم ہے ملک کی ترقی اور خوشفلی اتحادی لگتے لیے یقجیتی میں ہے اور مسلم انہوں نے اپنے سابقہ دوار میں وانکی فلاں ببود کے لیے کام کیے تلیم صحت کی شبہ میں ترقی موٹرویز اور نوجوانوں کے لیے نوکنیاں کے مواقع فرام کیے حکومت وزیراعظم شباہ شریف کی قیادت میں پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کی مالی مشکلات میں کمی کے لیے تمام وسائل بغیقار لا رہی ہے دہشی کردی کے خلاف جنگ اور ملک میں امن امان کی قیام کے لیے فواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز انتہم کوشش نہ قابل تحسین ہے اور سنٹر جعفر اقبال نے گورنب پنجاب کو اپنے حلقے کے مسائل سے گاہ کیا جبکہ گورنب پنجاب نے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا قبضہ ادا کرنے کی یقین دھانی بھی کرائی ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسین